عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے اور آپ جو ہے اپنے کام کو بھی اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے چھوٹیاں ہیں تو چھوٹیوں میں موسٹلی جو ہے وہ بچے ہامورک سے یا جو سمر ٹاسک دیا جاتا ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا کیونکہ یہ چیز جو ہے آپ کے لئے نقصان دے صافت ہوتی ہے بعد میں جب آپ پیپر دیتے ہو تو آپ اچھے نمبر جو ہے وہ سیکیور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ کے اچھے نمبر سیکیور کرنے کے لئے ہی آپ کو جو ہے وہ روزانہ لیکچرز بھیجے جاتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے انہیں اچھے طریقے سے دیکھیں اور انہیں سمجھیں ٹھیک ہے جی تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بھی ٹرانسلیشن پہ ہی ہے آپ کا پی نمبر سیونٹی ٹو پہ لیسن نمبر تھرٹین ہے ٹین سولیمونز مائنز ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے اس میں سے ایک اقتباس لیا گیا ہے دہ بیٹر تو دہ بیٹر کا جو سیکنڈ پیراغراف ہے جو پیج نمبر سیونٹی ٹو پہ سیکنڈ پیراغراف ہے اس کا آج جو ہے ہم حاف کرنے والے ہیں حاف کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ نے جو ہے اپنی نوٹ بکس اپنے ساتھ رکھ لینے ہیں اور ٹرانسلیشن کو آپ نے لکھ لینا ہے اور ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ مس نہ ہو ٹھیک ہے جی چلیں اب ہماری ویڈیو کی طرف ہم چلتے ہیں اور ہاں ایک بات اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چینل کو بھی جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ نے دبا دینا ہے کیونکہ فیوچر میں اس چینل نے آپ کے بہت زیادہ کام آنا ہے ٹھیک ہے جی چلیں ویڈیو کی طرف تو آج کا جو ہمارا ہے وہ ہے دا گریز اب دیکھیں دی لگا ہوا ہے گریے کے آگے اس بھی لگا ہوا ہے اس سے مراد ہے کسی قوم کی بات ہو رہی ہے دا گریز ٹھیک ہے کسی قوم کی بات ہو رہی ہے جس کا نام گریے ہے تو دا گریز جو گریز تے ریمینڈ وہ رہے پرفیکٹلی مکمل طور پر سٹیل ساکن اینڈ سائلنٹ اور خاموش ٹھیک ہے تو گریز مکمل طور پر ساکن اور خاموش رہے انٹل یہاں تک کہ چالیس گز کے فاصلے پر ٹھیک ہے وہ کہتا ہے گریز اس وقت تک مکمل طور پر جو ہے وہ ساکن اور خاموش رہے جب تک حملہ آور جو ہے وہ چالیس گز کے فاصلے پر نہ آئے ٹھیک ہے دین تب سڈینلی اچانک وید کے ساتھ ارور ایک دھاڑ شور جیسے آپ نعرہ بھی کہہ سکتے ہیں دے وہ سپرینگ بڑھے فارورڈ آگے وید کے ساتھ تب وہ ایک نعرے کے ساتھ ایک شور کے ساتھ جو ہے آگے بڑھے ٹھیک ہے وید کے ساتھ اپ لفٹڈ اوپر اٹھائے ہوئے سپیرز نیزے تو پھر جو ہے وہ ایک دھاڑ مار کر اپنے نیزوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھے ٹھیک ہو گیا جی اور دو لائنز اب یہاں لائنز کا مطلب جو ہے وہ قطار نہیں کر لینا آپ نے لائنز کا مطلب ہے وہ گروہو جو آپس میں لڑ رہے تھے ٹھیک ہے یا آپ فوجے بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر اور دونوں گروہو یا دونوں فوجے میٹ آپس میں ملی ٹکرائیں ٹھیک ہے دا ساؤنڈ آواز شور آب میٹنگ ملنے کا ٹکرانے کا شیلڈ شیلڈ اب آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں ڈھال کو تو آپس میں ڈھالوں کے ٹکرانے کا شور کیم آیا ٹو آر ائرز ہمارے کانوں تک لائک کی طرح تھنڈر بجلی کی گرچ ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے شیلڈوں کا ڈھالوں کا آپس میں ٹکرانے کا جو شور تھا وہ ہمارے کانوں کی طرف جو ہے وہ بادل کی گرچ کی طرح آیا ٹھیک ہے دا پلین وہ جو زمین تھی وہ جو میدان تھا سیمت دکھائی دیتا تھا ٹو بی الائیو کہ وہ بھرا ہوا ہے وہاں پہ رش ہے وید فلیشز ٹھیک ہے روشنیوں کے ساتھ آف لائٹ چمک کے ساتھ آف لائٹ روشنیوں کی تھرون جو کہ پھینکی جاتی تھی فران دا گلیٹرنگ سپیرز جو کہ نکل رہی تھی چمکتے ہوئے نیزوں سے ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نیزوں کے ساتھ جو ہے وہ لائٹیں جلا رکھی تھی یا آگ جلائے ہوئی تھی تو وہ کہتا ہے وہ میدان جو ہے وہ ایسے لگتا تھا جیسے بھرا ہوا ہے اور وہ ٹھیک ہے روشنی کی چمک جو کہ نیزوں سے نکل رہی تھی اس سے جو ہے بھرا ہوا اور زندہ دکھائی دیتا تھا ٹھیک ہے چمکدار نیزوں سے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی پرابلم ہے تو آپ جو ہے اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے سبجیکٹ ٹیچرز جو ہیں وہ آن لائن رہتے ہیں آپ کی ہی خدمت کے لئے ٹھیک ہے تو انہیں بھی خدمت کا تھوڑا سا موقع دیا کریں باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ